موسیقی جیولین جیسا سسٹم ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایسی خبر آئی ہے کہ بہرین نے بھارت کے ساتھ باتچیت شروع کر دی ہے جس میں وہ ارجن مارک ٹو مین بیٹل ٹینک خریدنا چاہتے ہیں ٹیکٹیکل رپورٹ دورہ انفرمیشن پبلش کی گئی ہے جس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ بہرین نے بھارت کے ساتھ بھارت دورہ بنائے گئے ارجن مارک ٹو مین بیٹل ٹینک کو خریدنے کی باتچیت شروع کر دی ہے یہ ٹینک ایسا ٹینک ہے جس میں ازرائیل اور انڈیا دورہ مل کر بنائے گیا لیزر سسٹم لگا ہوا ہے ابھی بہرین کی آرمڈ فورسز کے پاس ایک سو اسی کے قریب امریکن میڈ ایم سکسٹی اے تھری ٹینکس ہیں دوزر سترہ میں ایک اٹیلین کمپنی دیونارڈو نے بہرین کو ان ٹینکس کو اپگریڈ کرنے کی آفر دی تھی جس میں ان ٹینکس میں ایک نئی ایک سو بیس میلی میٹر کی مین گن لگائی جانی تھی اور ایک نیا سٹیٹ آف دی آرٹ فائر کنٹرول سسٹم لگایا جانا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا آرمر پیکج ملنا تھا ارجن مارک ٹو ٹینک ہمارے ارجن مین بیٹل ٹینک کا ایک انہینسٹ ورجن ہے اسے دوزر چودہ میں پہلی بار پبلک کو دکھایا گیا تھا ارجن مارک ٹو ٹینک کیا جو مین آرممنٹ ہے وہ ایک سو بیس میلی میٹر کی مین رائفلڈ گن ہے جسے ایک تھرمل سلیو کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے ایک فیوم ایکسٹرکٹر کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے اور ایک مزل ریفرنس سسٹم کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے یہ گن ہر طرح کے ایمونیشنز کو فائر کرنے کا دم رکھتی ہے یہ فن سٹیبلائزڈ آرمر پیرسنگ ڈسکارڈنگ سیبٹ راؤنڈ ہائی ایکسپلوزیو سکوش ایڈ راؤنڈ پی سی بی ٹی بی اور اسرائیلی لیزر ہومنگ انٹی ٹینک مسائل کو بھی فائر کر سکتا ہے لیزر ہومنگ اٹیک مسائل جان لاہات ایک اسرائیل دورہ بنائیں گئی ایک ایڈوانسٹ مسائل ہے جسے کی اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز کی ایم بی ٹی ڈویزنز مینفیکچر کرتی ہے پرٹیکشن کے معاملے میں ارجن مارک ٹو کا جو حل اور ٹرٹ ہے اسے ایک نیا ڈیزائن دیا گیا ہے اور اسے ای آرے جانے کی ایکسپلوزیو ریاکٹر آرمر پرٹیکشن کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے جسے کی ریشن کانٹیک فائیو ٹیکنالوجی کے اوپر بیس کیا گیا ہے جو کی ٹی نائنٹی ٹینکس اور ریشن مین بیٹل ٹینکس کے اوپر استعمال کیا گیا ہے اس مین بیٹل ٹینک کے اگر ڈیزائن کے بارے ہم بات کریں تو یہ ایک روائیتی ریزائن ہے اس میں ڈرائیور آگے رہتا ہے اور ٹرٹ میڈل میں رہتی ہے اور میڈل میں ہی گنر کمانڈر جہاں پھر لوڈ رہتا ہے اور اس کے ساتھ جو انجن کمپارٹمنٹ ہے وہ پیچھے دیا گیا ہے یہ ٹینک ایک جرمن ٹین سیلنڈر وی نائنٹی ٹربو چارج کولڈ وارٹر کولڈ ڈیزل انجن کے ساتھ پاور کیا گیا ہے جو کی ایک ہزار تیس کلو وارٹ روڈ کی پاور جنریٹ کرتا ہے چوبی سو آر پی ایم کی اوپر یہ میکسمن روڈ سپیڈ ففٹی ایٹ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ کے ساتھ رن کر سکتا ہے اور فوٹی کلومیٹر پر آر کی کرونس کنٹری سپیڈ کے اوپر رن کر سکتا ہے اس کی میکسمن کروزنگ رینج پانسو کلومیٹر کی ہے مارک ٹو ٹینک کو لیٹس جنریشن آف آپٹکس کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں لیٹس جنریشن کے فائر کنٹرول سسٹم لگایا گیا ہے جس میں اڈوانس تھرمل ایمیجنگ اور پینرومک سائٹس لگایا گئی ہیں جسے اسے ہنٹر کلر جیسے کیویبلٹی ملتی ہے جو اس کی گنر سائٹ ہے اس میں ایک آٹومیٹک ٹارگٹ ٹریکر لگایا گیا ہے جس سے ٹینک کی ایککوریٹ ٹارگٹ انگیجمنٹ کیویبلٹی کو اور جدہ سپیڈ ملتی ہے اور اور جدہ انہینس ہوتی ہے اس ٹینک کی سیلف پروٹیکشن کو انکریز کرنے کے لیے اس میں ایک لیزر وارننگ انڈ کانٹرول میجر سسٹم لگایا گیا ہے جو کی اسرائیلی کمپنی الویٹ سسٹم کے ساتھ پارٹنرشپ میں ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ ٹریک کی ہر سائیڈ کے اوپر لگایا جاتا ہے اور یہ ٹینک کو سیف رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی چلیے بھی بات کرتے ہیں بھارت کی خود کی جیولین جیسی مسائل کے بارے میں دیا ڈیو ایم پی ڈی ایم ایس ایک ہماری لیے ایک گیم چنجر ثابت ہو سکتا ہے جیسا کی ہم نے دیکھا ہے کہ رشن اے کرافٹ یوکرین میں ایسی مسائلز کا شکار ہو رہے ہیں یہ مین پورٹیبل ایر ڈیفنس سسٹم جس میں یو ایس کی سٹنگر اور جیولین جیسی مسائلز شامل ہیں وہ یوکرین میں رشن اے کرافٹ کے گینسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ سسٹمز ہیٹ سیکنگ میسائلز ہیں جو کی دس ہزار فیٹ سے لے کر پندرہ ہزار فیٹ کی اچھائی تک ایفیکٹیو رہتے ہیں یہ میسائلز نیچے اڑنے والے اے کرافٹ کے گینسٹ بہت ایفیکٹیو رہتے ہیں جیسے کی ہیلیکاپٹرز اور گراؤنڈ اٹیک اے کرافٹ جو کی کافی نیچے اڑتے ہیں اور کیونکہ ریشن ایر فورس کے پاس پریسیشن گائیڈ ایمونیشن کی کمی ہے تو انہیں کافی نیچے اڑنا پڑتا ہے گراؤنڈ اٹیکس کرنے کے لیے جو رشیہ کا سکھوئی ٹونٹی فائیو اے کرافٹ ہے اور جو سکھوئی ٹھٹی فور اے کرافٹ ہے یہ دونوں اے کرافٹ گراؤنڈ سٹرائکز کر رہے ہیں اور جو سکھوئی ٹھٹی فائیو فائٹر اے کرافٹ ہے وہ مین طور پر تو ایک اے سپیورٹی فائٹر اے کرافٹ ہے لیکن اسے بھی اس رول میں استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اتنی کم اچائی کے اوپر اڑنے کے کارن وہ ان مسائلز کا کافی بڑی گنتی میں شکار ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی رشیہ کے ہیلیکاپٹرز بھی ان مسائلز کا شکار ہوئے ہیں ان سبھی فیکٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ کیسے ایک سستی مسائل ایک سکسٹی ملین ڈالر کے فائٹر جیٹ کو ہوا سے مار گیا سکتی ہے ڈی آر ڈی آو بھی ایک مین پورٹیبل ڈیفنسیو مسائل سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے اور یہ دنیا کی پہلی ایسی مسائل ہوگی جس کا اے ڈیفنس نیٹورک کے ساتھ ڈریکٹ لنک ہوگا ایک ڈاٹا لنک سسٹم کے ساتھ عام طور پر جو مین پیٹس کے ساتھ سولجرز آپریٹ کرتے ہیں وہ آئیسولیٹڈ ہو کر آپریٹ کرتے ہیں لیکن بھارت کی اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ جو آپریٹرز ہوں گے وہ ایک نیٹورک انوائرمنٹ میں کام کر سکیں گے اس مسائل کو بھارت الیکٹرونکس لیمٹڈ بنائے گا اس کی آپریشنل رینج 6 کلومیٹر تک ہوگی اور یہ 3.5 کلومیٹر تک کی فلائٹ سیلنگ کے ساتھ آئے گی اس کے جو گائیڈنس سسٹم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈیول ویویبینڈ انفرائیڈ سسٹم ہوگا جو کی اسے گائیڈنس پروائیڈ کرے گا ان سبھی نئے فیچرز کے ساتھ یہ مسائل دیفینس سسٹم یا یہ مسائل اٹیک سسٹم ہمارے لیے ایک بہت اچھا سسٹم بن سکتا ہے جیسے ہم انڈیجنل سی ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہماری لاغت بھی کافی کم آئے گی اس سے پہلے ہم رشیہ سے ان کے من پیٹس خرید رہے ہیں لیکن اس ڈیفینس سسٹم کے ڈیولپ ہو جانے کے بعد ہماری رشیہ کے اوپر ریلائنس کافی کم ہو جائے گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروع لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی موسیقی